السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر جانور میں تھوڑا صاحب ہو مثلا سینگ ٹوٹا ہو یا پیدائشی سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے جس جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو یا پیدائشی سینگ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے چلتے ہیں ایس کے جواب کی طرف سب سے پہلے یہ جان لے کہ قربانی کے جانور کو ایب سے خالی ہونا چاہیے اور اگر تھوڑا صاحب ہو تو قربانی اس کی ہو جائے گی یعنی قربانی اس کی جائز ہے یعنی اگر سینگ اوپر سے تھوڑا ٹوٹا ہے یا پیدائشی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ فتوہ عالمگیری میں ہے جس کے سینگ پیدائشی نہ ہو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور ایسا ہی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رزوان اپنی کتاب فتوہ رزویہ شریف جل نمبر 20 صفحہ نمبر 260 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ٹوٹا تھا کہ مانعہ ہوتا مگر اب زخم بھر گیا تو عیب جاتا رہا علاقہ فرماتے ہیں تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عیب تھا اب وہ ختم ہو گیا اور ایسا ہی حضور صدر الشریعہ علی رحمہ اپنی کتاب بہار شریعت حصہ پندرہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے اور سینگ تھے ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹا تو ناجائز ہے اور اگر اس سے کم ٹوٹا تو جائز ہے اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالیٰ علم اس سباب